اور یہ آج نئے گھر جا رہے ہیں کیونکہ کسی نے ہمیں بچہ پالنے کے لیے دیا ہوا تھا یہ تو بائی بیڈ نیوز کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک گوڈ نیوز بھی ہے اور وہ گوڈ نیوز کے ساتھ ایک بچہ نکلایا تھا لیکن افسوس کے ساتھ آج وہ بچہ مر گیا ہے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ تو دوستو آج ایک بیڈ نیوز ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ہماری ڈبز ہیں جنہوں نے انڈے دیئے تھے اور کل ہمارا ڈبز کا ایک بچہ نکلایا تھا لیکن افسوس کے ساتھ آج وہ بچہ مر گیا ہے کیونکہ چھلنی میں تین پیس بیٹھے ہوئے تھے ایک میل اور دو فیمیلز نے انڈے دیئے ہوئے تھے تو یہ زیادہ چھلنی میں بیٹھنے کی وجہ سے ان لوگوں نے بچے کو نیچے گرا دیا ہے اور وہ مر گیا ہے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ان کا بچہ یہ پڑا ہوئے ٹریم ہے بلکل چھوٹا سا یہ ایک دن کا بچہ کل ہیچ ہوا تھا یہ اور آج یہ مر گیا ہے یہ تیس پہنی چھلنی میں تھا اور جس پہنی چھلنی میں سے گر کے مر گیا ہے تو ابھی ان کیا کریں گے ان کو نہ الگ الگ خانوں میں کر دیں گے کیونکہ یہ زیادہ ہیں تو ایک ہی چھلنی میں ساری بیٹھ جاتی ہیں پھر پروپلم ہوتی ہے انڈے کر جاتے ہیں نیچ میں سے اور بچے گر جاتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے تو ہم ان کو الگ الگ پنجروں میں کر دیں گے یہ والی فیمیلز بھی انڈے دے کے بیٹھئی ہے اور اس نے بھی انڈے دیا ہے یہ والی انڈہ خراب ہے چیک کرنا پڑے گا اس کو چیک کرتے ہیں شاید یہ والی انڈہ بھی خراب ہے کیونکہ ایک میں سے بچہ نکلایا تھا یہ والی انڈہ خراب ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کو دوسرے پورشن میں کرتے ہیں یہ دبنا ہماری پہلے بچے دیئے تھے ان کو ٹالکے لگ پورشن میں ڈالتے ہیں یہ دوڑوں ادھر آگئے ہیں اور اس میں سے ایک فیمیل اکیلی ہے اس کو بھی الگ ڈال دیتے ہیں اور اس کا بھی میل لے آئیں گے یہ والی فیمیل اکیلی ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں یہ فیمیل ہے اور اس کو ہم یہ والے خانے میں رکھ دیں گے اور اب یہ جو دو پیرزیں ان کا کیا کریں ان کو برابر برابر پورشن میں کر دیں ان کو برابر برابر کر دیں یہ کونے والے کو یہی ریننگ دیتے ہیں یہ والے کو نکال کے برابر برابر کر دیں کیونکہ اس کا بچہ مر گیا بچہ بھی میں دکھاتا ہوں یہ بہت چھوٹا سا ایک دن کا بچہ تھا اور یہ فیڈ نہ ملنے کی وجہ سے مر گیا ہے اس کو فیڈ ملتی تو یہ مرتا نہیں زندہ رہتا یہ والا پیر نکال کے اختیار کر دیں فیڈ بہتا ہے یہ کربار ہی تکل میرے خیال سے یہ سمنی سے گڑھنے کی حدود ہی مر ہے یہ نیچے گر گیا ہے اس لیے اس کو پیوجھنے کروائیتا ہے یہ میل ہے اور یہ اس کی فی میل ہے یہ اس کی فی میل ہے اس کی یہی چلنی نکال کے ہم اندر لگا دیں گے اس کو بیچ والی چلنی نکال کے لگا بیچ والی چلنی نکال کے لگا اس میں سے نہیں نکلے گی اس میں سے نہیں نکلے گی بڑا پوچھنے بھولتے ہیں چا اس میں دیکھیں انہوں نے بلکل بیچ میں نیس بنایا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بچہ اس سراخ میں سے گر گیا ہوگا نہیں کہا یہ کافی گیپ ہے یہاں پہ تو ہو سکتا ہے اس میں سے گر گیا ہو ہم اس میں دوسری دوسرا نیسٹ لگا دیتے ہیں دوسری جالی لگا دیتے ہیں چاہتے ہیں مزید بچے گرین ہیں اب تو فیلال یہ ہی لگا دیتے ہیں پھر کچھ اور انتظام کریں گے ان کا ہم اس کے اندر نیسٹنگ تھوڑی زیادہ کر دیں گے تاکہ بچے پہ نیسٹنگ اس کے اندر کم کی یہ بھی لگ گیا ہے اور اس میں گرین والی کڈوری بھی لگاتے ہیں اگر اس میں بریٹ کرنا چاہے تو یہ بھی اس میں بریٹ کر دیں گے لگا دیتے ہیں یہ لگا دیتے ہیں اس میں پہلے سے نیسٹنگ ہوئی بھی ہے یہ نیسٹنگ صحیح نہیں ہے اس کو نکال دیں گے تاکہ نیسٹنگ ڈبل دیں گے تو یہ خلال دوش کو ایسے ہی لگا دیتے ہیں پھر اس کی نیسٹنگ چینج کر دیں گے ابھی اس کو پھر نہیں لگا اس کی نیسٹنگ ہی آگے رہا دو اب سہی لگا دوش اصل میں اس میں پرانی نیسٹنگ میں مائٹ ہو جاتا ہے تو وہ پرندو کے لئے اچھے نہیں ہے پھر ہم نے یہاں پہ کٹوری بھی لگا دی ہے کٹوری سے کیا ہوتا ہے کہ بچے گھر نہیں پاتے جیسے جالی میں سے بچے گھر کے مر گئے نیچے تو اس میں سے گھرنے کی جگہ نہیں ہے تو اس میں آرام سے اچھی بریٹ آ جاتی ہے ہمیں اس فیمیل کے لئے بھی میل لینا ہے تاکہ یہ بھی بریٹ کر دیا اور یہ ہمارے پرانے پٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی بڑے ہو گئے لیکن اب اس میں جاندر کنفرم نہیں ہے ایسے تو مجھے پیاری ہی لگ رہا ہے اس میں ایک میل اور ایک فیمیل لگ رہی ہے اور ان کو بھی اب سنگل سنگل کر دیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اب ان کے بچے ضائع نہیں ہوں گے تو بھائی بیڈ نیوز کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک گوڈ نیوز بھی ہے اور وہ گوڈ نیوز یہ ہے ماناکہ جوشوشا ج دیا وائیڈ جواھ نے آگے اس کیپ اس میں انڑے آ گئے اس نے انڑے دیا اور بھی دور پیر نیچڈ کر رہا تھا تو یعنی داخلہ وہ انڑے gjort کے ساتھ انڑے ہی خلاص جانت ہیں کا ہron میں ہے مالکmansر �ڈ میں مالکورند میں انڑے دیا دیکھتا ہوں آپ لگ کو میں میں unsafe یہ سیکنڈ نمبر کے ہنڈیا ہے اور دیکھیں ماشاء اللہ اس میں سلور کے پیر نے بریڈ کی ہے اور تھرڈ نمبر کا نیس بھی ریڈی ہے اس میں بھی انشاءاللہ بہت جلد ہنڈے آنے والے ہیں اور ان کے بچوں کو بھی الگ کرنا ہے جی تو ان کے بچوں کو بھی الگ کرنا ہے کیونکہ بچے ہنڈیا کے اندر جا جا کے بیٹھ رہے ہیں اور فیمل نے دوبارہ ہنڈے دیئے میں تو ایسا نہ ہو کہ ہنڈے خراب ہو جائیں تو اب ہم ان کو کل الگ کر دیں گے ان کا کیج وغیرے ریڈی کر کے ان کو الگ کر دیں گے اور بھائی یہاں پہ آگئی ہیں ہماری فنچز اور ماشاء اللہ یہ بھی بلکل سیٹ ہے ابھی گولڈیاں جو ہیں نیس میں آنا جانا کر رہی ہیں کچھ تھوڑی بہت گھاس اٹھا کے بھی لے کے گئی ہیں ہم نے ان کو لوسن بھی ڈالی تھی لوسن بھی لے کے گئی ہیں تو امید ہے انشاءاللہ یہ بھی جلد پریٹ کریں گی لیکن جو سٹار فنچ ہے ابھی تک سائٹ نہیں ہوئی اور سٹار فنچ پتہ نہیں کب بریٹ کرے گی ایسے یہ تھوڑی مشکل سے ہی بریٹ کرتی ہے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس بریٹ کرتی ہے یا نہیں اور بھائی آگئے ہمارے سن کے نیور صاحب اور یہ آج نئے گھر جا رہے ہیں کیونکہ کسی نے ہمیں بچہ پالنے کے لیے دیا وہ تھا یہ اور اب انہوں نے واپس مانگ لیا ہے کیونکہ یہ بڑا ہو گیا ہے ہمارا دینے کا دل نہیں ہے لیکن مجبوری ہے کسی کی امانت ہے تو ہم اس کو واپس کر دیں گے انشاءاللہ ہم دوبارہ لے کر آئیں گے اور ہم لوریز کے بچے لے کر آئیں گے اس کے پرپولیں اس لیے میں اس کے پنجے کو نہیں چھوڑا بڑھنا ہی اڑ جائے گا آف جاؤ اندر جاؤ تو بھائی آج جا رہا ہے کہ کل ہمارے بس نہیں ہوگا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیو تو آپ لوگ کو ملتی رہیں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی